نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹو کو چانند وراج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جب کوئی آپ کو بار بار بلوک ان بلوک کرے تو کیا کرے اب لائف کی ایک ایسی سیچویشن میں آپ جا کے فرس چکے ہو جہاں پہ سامنے والا انسان جس کے ساتھ آپ نے دوستی رکھی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنا رفتہ رکھا ہے جس کے ساتھ آپ ریلیشنشپ میں ہو وہ انسان ہمیشہ آپ کو بلوک ان بلوک کرتا رہتا ہے اس کے پاس کچھ کھیلنے کے لیے نہیں ہے اس کے پاس کوئی گیم نہیں ہے تو اس نے ایک کھیل بنا لیا ہے بلوک کرنے کا ان بلوک کرنے کا بلوک کرنے کا ان بلوک کرنا کرنے کا اور اسی چیز میں وہ انسان مست ہے آپ کافی زیادہ پریشان ہو چکے ہو حیران ہو چکے ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ تھک چکے ہو اور اگر آپ کی ایسی کنڈیشن ہے سیچویشن ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولنا آپ کرتے ہیں تین چیزوں کے بارے میں اس کے دوست اوze کو کوچھ بات کرے گا ایک پہلی چیز آپ کے سائٹ سے ہو سکتی ہے دوسری چیز اس کے سائٹ سے ہو سکتی ہے اور تیسری چیز اسی کے سائٹ سے ہو سکتی ہے پہلی چیز کے پر بات کروں گا یا تو condition ایسی ہے کہ گلتی آپ کی ہے کہ آپ کیا کرتے ہو آپ بینہ مطلب سامنے والے انسان میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو اس کو اپنا personal space نہیں دیتے ہو اس کو اپنا personal time نہیں دیتے ہو ایک دم کال پہ کال کال پہ کال کال پہ کال میسیج پہ میسیج کال پہ کال ویڈیو چیٹ یہ وہ ایک دم بہت زیادہ گھسنے ہی کوشش کرتے ہو اس کے پرسنل اسپیس میں اس کی پرسنل لائف میں تو وہ کیا کرتا ہے انسان وہ آپ سے پیار کرتا ہے یا پھر وہ آپ کی عجت کرتا ہے بٹ اب اس چیز سے وہ پریشان ہو گیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے اس نے ایک ٹائم ملا لیا ہے کہ میں اسی ٹائم پہ آپ کو جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ سامنے والے انسان کی سیچوئیشن ایسی ہے سامنے والے انسان کی سیچوئیشن کیسی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے گھر میں فیملی پرابلم ہے یا پھر کوئی دیکھ نہ لے کوئی یہ نہ کر دے کوئی وہ نہ کر دے اس لئے وہ انسان آپ کو بلوک کر کے رکھتا ہے کہ آپ کبھی بھی کال نہ کر دو آپ کبھی بھی میسیج نہ کر دو وہ انسان پکڑا نہ جائے نہیں چاہتی ہے یا وہ شو نہیں کرنا چاہتا ہے سامنے والا انسان یہ چیز ہو سکتی ہے تو پہلی دونوں چیزیں کلیر ہو گئی تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے تیسری چیزیں ہو سکتی ہے کہ اس کا جو مائنڈ سٹ ہے وہ کافی زیادہ کنفیوز ہے he اور she has a کنفیوز state of mind اب جب جو انسان کنفیوز ہے جس انسان کو کنفرمیشن نہیں ہے جو انسان کنفرم نہیں ہے آپ کو لے کے جیسے مان لیچے آپ کسی کے ساتھ relationship میں ہو آپ سامنے والے انسان کے لئے sure نہیں ہو کہ وہ انسان آپ کے لئے سچ میں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو آپ کیا کروگے جب آپ کو feel ہوگا کہ وہ انسان میرے لئے صحیح ہے تو آپ اس کو unblock کر دوگے جب آپ کو feel ہوگا کہ وہ انسان میرے لئے صحیح نہیں ہے گلت ہے تو آپ کیا کروگے اس کو block کر دوگے یہی والی چیز چلتی ہے سو جب سامنے والے انسان کو feel ہوتا ہے کہ یار یہ انسان میرے لئے صحیح ہے تو پھر آپ کو ون بلوک کرے گا جب اس کو فیل ہوگا کہ یار یہ انسان تو صحیح نہیں لگ رہا ہے تو پھر کیا کرے گا وہ آپ کو وہ آپ کو بلوک کر دے گا اب اسی چیز میں آپ گھمتے رہو گے بلوک ان بلوک بلوک ان بلوک میری ایڈوائیس یہ رہے گی میری اور سے ریکمینڈیشن یہ رہے گی کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہنے کا مطلب نہیں ہے جو آپ کو لے کے ہی شور نہیں ہے کہ آپ اس کے لئے صحیح ہو یا غلط ہو اگر مال لو میں کسی انسان کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوں وہ میرے لئے ہی شور نہیں ہے کہ میں اس کے لئے صحیح ہوں یا غلط ہو تو ایسے انسان کے ساتھ رہنے میں کیا فائدہ اگر جس کے ساتھ میں کو رہنا ہوگا میں پرائیڈ سے رہوں گا میں گروہ کے ساتھ رہوں گا میں گھمنٹ کے ساتھ رہوں گا کہ چلو یہ انسان میرے ساتھ ہے یہ میرا صعبھاگ یہ ہے یہ میرا good luck ہے جو کچھ بھی ہے میں اس وے میں لے کے چلوں گا یا میں اس وے میں لے کے چلوں گی بٹ اگر میں اس وے میں لے کے چلوں surety ہی نہیں ہے confirmation ہی نہیں ہے کہ سامنے والا آپ اس کے لئے صحیح ہو یا غلط ہو تو وہاں پہ رہنے کا مطلب ہی نہیں ہے سمجھ رہا آپ جہاں پہ بیچ میں انسان اٹکا ہوا ہے ادھر صحیح ہے ادھر غلط ہے کہ یہی پہ اٹکا ہوا ہے تو ایسے رشتے میں رہنے کا ہی مطلب نہیں ہے جہاں پہ آپ ایک دم ایسی حالت ہے آپ کی تو میری اور سے ایک ایڈوائز رہے گی کہ اس انسان سے talk to that person on a very serious note کہ کیا کرنا ہے ایسے نہیں چلنے والا یہ جو block unblock کا جو game ہے کھیل ہے یا تو پھر میں بھی کرنا سٹارٹ کروں پھر آپ بھی کھیل ہو game میں بھی کھیل ہو game پھر وہ relationship نہیں پھر وہ game ہو جائے گا کہ آپ نے ایک game میں participate کیا ہے آپ کا game ہے دو سال کا آپ دو سال کا game کھیل رہو آپ نے اپنی اور سے block کرنا ہے unblock کرنا ہے اس نے اپنی اور سے block کرنا ہے unblock کرنا ہے آپ game کھیل رہو تو game کھیلنے کے لئے تو آپ کہیں اور جا سکتے ہو بٹ اگر آپ اپنی life کو لے کے serious ہو ٹھیک ہے تو اس سے بات کرو صاف صاف کہ دیکھو دوست ٹھیک ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ صاف صاف بتاؤ چل کیا رہا ہے چاہے میں کو block ہی کر دو یا پھر unblock ہی رہنے دو دونوں میں سے ایک چیز چیز کرو اب اس انسان سے آپ نے بات کر لی صاف صاف پھر بھی اس کا جو رویہ ہے اس کا attitude ہے وہ نہیں بدل رہا ہے اس کا attitude سیم ہے پھر سے block and block block and block block and block یہ والی چیز چل رہی ہے اگر یہ والی چیز چل رہی ہے تو پھر کیا کرو آپ چپ چاپ اس کو ہی block کرو اس کا number delete کرو اور وہاں سے نکل لو ٹھیک ہے دوسری situation جو تھی اس میں جو کہا تھا میں نے کہ اس کی family issues ہیں family problems ہیں یا show نہیں کرنا چاہتا یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ genuine problems ہیں تو آپ cooperate کرنے کی کوشش کرو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ genuine problem نہیں ہیں وہ بس ایسے ہی بہانے ہیں excuses ہیں then get out of it کسی نے آپ کو force نہیں کیا کسی نے آپ کو زبردستی نہیں رکھا ہے اور ایسے relationship اس کا کیا مطلب جہاں پہ آپ خودی پریشان ہو رہے ہو بار بار خودی آپ تھک ہار جا رہے ہو problems ہوتی ہیں کوئی بھی relationship perfect نہیں ہوتا ہے آپ بھی perfect نہیں ہوتا سامنے والا انسان بھی perfect نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ بار بار یہی کرتے رہو گے آپ blocked ہو unblocked ہو blocked unblocked تو بس یہی آپ کا دین بھر یہی کام رہے گا کہ ابھی میں check کر کے دیکھوں کہ ابھی میں block ہوں unblock ہوں block ہو unblock ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے تو اپنا time اس میں لگانے کے لئے آپ relationship تھوڑی آئے ہو کہ میں بس اپنے فون میں check کر دا ہوں گا ارے میں ابھی unblock ہوں ارے میں ابھی ابھی block ہوں life is more about this بہت ساری چیزیں ہیں life میں بہت ساری چیزیں ہیں relationship میں کہ ابھی relationship میں relationship کا سول پر بس یہی نہیں کہ آپ اس کو بس check کرو stock کرو آپ کے پاس اپنا بہت کام بھی ہے آپ کا آپ کا career بھی ہے آپ کی پڑھائی لکھائی بھی ہے جو کچھ بھی ہے جس بھی age میں ہوا آپ کے لئے جو کچھ بھی important ہے آپ کا business important آپ کی job important ہے جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر بھی تو انسان فوکس کرے گا ضروری تو نہیں کہ اسی میں انسان فوکس کرے گا کہ میں block ہوں unblock ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے اسی چیز میں چلے گا تو پھر وہ اپنا time اسی میں لگائے گا اور کچھ نہیں کر پائے گا اور اگر آپ کی آپ کی اور سے یہ چیز ہے آپ کی situation ایسی ہے آپ سمجھ نہیں پاتے ہو آپ کے اندر lack of maturity ہے کہ آپ خود ہی دھڑا 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 وہ کرتے رہتے ہو messages کرتے رہتے ہو calls کرتے رہے ہو repeatedly with no without any sense تو آپ کی اگر گلتی ہے آپ کا fault ہے تو اس چیز کو بھی improve کرنا start کرو اگر آپ improve نہیں کرو تو who will آپ کی life اگر آپ improve نہیں کرو گے خود کو تو کون improve کرے گا اور اگر آپ کا nature ایسا ہے maturity ہے تو اس چیز کو sort out کرو ادوائی چاہے آپ سو relationship میں بھی چلے جاؤ سو کے سو ایسا ہی behave کریں گے آپ کے ساتھ جس کو اپنی life پیاری ہے سب کو اپنا personal space پیارا ہوتا ہے سب کو اپنا personal time پیارا ہوتا ہے کوئی بھی انسان اگر آپ کی live میں بھی گھسے گا دس باری تو آپ بھی اس کو منع کر دو گے تھوڑا سا دور تھوڑی سا دوری بنایے رکھو تو یہ چیز سیکھو اور اگر سامنے والا انسان immature ہے بس اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا اس لئے block and block block اس کے پاس کوئی کام دھندہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی career perspective کوئی goal نہیں کوئی purpose نہیں بس اس کا کام یہ بلوک ان بلوک 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 وہ کدھی confused ہے تو ایسے انسان سے دور رہو ایسے انسان کے پاس رہو ایسے انسان کے ساتھ رہو جس میں clarity ہو confusion نہیں جو چیزوں کو لے clear and cut رہے چاہے وہ کچھ بھی ہے چاہے وہ برا ہے بھلا ہے وہ صاف صاف ہو ایسا نہیں بار 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 آپ بھی پریشان ہو رہا رہا ریلیشن شکریہ بھی کوئی مطلب نہیں نکل رہا تو اس سے